ممنٹ رہنے تو مگر میرے بھائی کوئی ساتھ نہیں دیا نہ کانگریس نے ساتھ دیا نہ بیجے بی نے ساتھ دیا میں نے اپنی ترمین کو پیش کیا چار سو اوٹ خلاف گرے اور میکیل اپنے لئے اوٹ ڈال دیا مجھے جقیناً تکلیف ہوئی مگر مایوسی نہیں ہوئی تکلیف اس لئے ہوئی کہ ہندوستانی کے اتنی بڑی پنچائت میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو میری بات کو سمجھ سکے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو مجھ سے ساتھ دے سکے کہ دیکھو تم ہماری شناک کو ختم کرنا چاہ رہے ہو اگر ہم اچھے یا برے ہیں گناہگار ہیں یا تخواہ ہیں پریزکاری ہیں یہ تو رب جانتا ہے مگر اگر میں اصر الدین ویسی جیسا گناہگار بھی ہوں مگر میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم میری شناک کو مٹا دو تم میرے خانون کو ختم کر دو ارے جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں جس سے پہچان اللہ نے ہم کو دنیا میں دی ہیں اگر تم اس پہچان کو ختم کر دوگے تو پھر ہم تو زندہ لاش بھی نہیں کہلائیں گے میرے بھائی وہ ٹرپل تل لاکھ کا خانون کا دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا میں بار بار تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی بیان کر رہا ہوں کہ بیسے تھی ایک بیٹے کے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو خبرستان میں خبر میں اتارا ہوں مجھے اس دن اتنی تکلیف نہیں ہوئی جس دن ہندوستان کی پنچائت میں اس طرح کا خانون بنایا جا رہا تھا اور مگر میرے حوصلے بلانتے آج بھی ہیں میں تکلیف کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنوں کے درمیان میں ہوں میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دل کی تکلیف کو بیان کر رہا ہوں اور تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ایک ایمپی نے کیا کیا الحمدللہ اللہ نے وہ عزت بخشی کہ پانسو چالیس کیوان میں ایک دیوانہ تو کھڑا ہوا جس نے اختدار کی کرسیوں پر برکنے والوں کو ججوڑ دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس وقت تو کانگریس پاٹی بھی موڈی کا ساتھ دی ڈسمبر دوہزار سترہ میں